تازہ ترین خبروں کے لیے پرائیم نیوز 24 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں راجی شگروال کو نردیش دیئے گئے کہ مریضوں کی سویدہ ہی تو ایک انے کاؤنٹر کی ویوستہ کی جائے جس سے کہ آنے والے ویکتیوں کو اپنا پنجی کرن کرانے میں کوئی سویدہ اتپن نہ ہو ڈی ایم نے کہا کہ اسپتال میں آنے والے مریضوں کو شاسن کی منشہ روپ بہتر سواستے سویوائیں مہیا کرائی جائیں ڈی ایم ایس ایس پی نے اس دوران کورونا وائرس کو دشتگت رکھتے ہوئے دلہ اسپتال میں ستھاپت کیے گئے دس بیٹھ کی آئیسولیشن وارڈ کا بھی اور چک نرکشن کیا ڈی ایم نے سی ایم ایس ایوم آئیسولیشن وارڈ میں تیناچ چکت سکو انے کرمچاریے کو کڑی ہدایت دی کی وارڈ میں شاسن کی منشہ روپ بہتر سے بہتر سماستہ وششک ویوستہیں سنشت کرائی جائیں وارڈ میں جان شہیتو سماستہ وششک اپکرند اپلبد رہنے جائیں ڈی ایم نے اسپتال میں آئے لوگوں سے اپیل کی کہ کورونا وائرس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی لئے ضروری ہے کہ وشش احتیاط برتے جائیں ساف سفائی پر وشش روپ سے دھیان دیا جائے کھانا کھانے سے پہلے ایوم بعد میں ہاتھ اوشش دھوئے جائے تتہ دن میں کئی بار سابون سے ہاتھ دھوئے ڈی ایم نے اس دوران ون سٹاپ سینٹر کا بھی نرکشن کر موجود پڑھتا سریتا ہوما پونم سے وارتا کی ساتھ ہی موجود کرمچاریوں کو ان کی دیکھ بار کرنے ایوم کھان پان کا بہتر روپ سے خیال رکھنے کا نردیش دیا ڈی ایم نے کہا کہ کورونا وائرس کو درشتگت رکھتے ہوئے ضرورت پڑھنے پر ون سٹاپ سینٹر کے بیڈوں کو بھی اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے انہوں نے جانکاری دی کہ کورونا وائرس سے بچاو ہیٹو جنپت میں بہتر انتظام کیے گئے ہیں یا دی کوئی کیس پوزیٹیف پرکاش میں آتا ہے تو اس کے لیے زلا پرشاسن پونھ روپ سے تیار ہے سفائی پوری ہے وہاں پر آج اکسیجن کے بیوستہ ہے عالق سے ڈیسپوزل جو ویسٹیج ڈیسپوز ڈیسپوز جائیں گے اس کو عالق سے ڈیسپوزل کرنے کے بیوستہ ہے بلکل سپریٹ کر دیا گیا ہے اور اور بھی بیوستہیں آئے کرائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ابھی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جنپت میں کوئی بھی سیکسٹر مریض نہیں ہے اور ایسا کوئی کیس ہمارے جنپت میں آیا ڈیسپوزل کرنے کے لیے سب لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ پوری ساوڈانی بڑھتے ہیں ساپ ساپائی پر بیشنس کر کے دھیان رکھیں اور بیشنس کر کے بجورگ لوگ جو ہیں گھروں میں ہے جگر ان کو کھانسی جو کام ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا سا الگ رکھیں ان لوگوں سے ملنے نہ دیں تو تھوڑا اس پر ساوڈانی اگر ہم بورتیں بڑھتیں گے تو اس بیماری سے پوری طرح سے ہم لوگ سورچت رہیں گے اس کے اطریق تو اگر مان لیے بائی دیوے کوئی کیسے آتا ہے اور لوگ آتے ہیں ہاں پہ سنکھیات دس سے ادھیک بڑھتی ہے تو الگ سے سٹاپ سینڈر ابھی ہمارے ڈچ کے سالہ کی کیمپس میں بنا ہوا ہے تو اس میں 35 بیٹے ہیں تو اس کا بھی اپیوگ ہم لوگ کر سکتے ہیں الٹرینیٹ بیوستہ گھروپ میں فیلال ابھی کوئی مریج ہمارے اس میں نہیں ہے اور پوری طرح سے ہم لوگ سدر ڈشنی رکھے ہیں اور پورے جنپد میں اس کا پچار پرسار کرا رہا ہے اس کے لئے پوشٹر بننر سب لگوا رہے ہیں ہم لوگ سردی جو خام بکھار کے لیے اگر کوئی مریج آ رہا تو پھر اس کے الگ سے کاؤنٹر بنوارے ہیں اس کے لئے ابھی شیمس شیمس صاحب کو بول دیا ہے میں نے کل بھی بولا تھا یہ الگ سے جو سردی جو خام بکھار کے اگر مریج کوئی آتا ہے جلا اسپطال میں تو الگ اس کا کاؤنٹر بنائے جائے اور الگ سے ان کے لئے ایک بکھار جو ناپنے والی مسین ہے وہ دور صحیح اگر اس سے ناپتے ہم سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو تیمپریچر ہے تو سردی جو خام خانسی کے مریجوں میں پیشنس کا دھیان رکھنا ہے اسی پر اگر ہم دھیان رکھیں گے اس لئے کہ وہ خانسی جو خام صحیح پھیل رہا تو اس پر اگر ہم دھیان رکھیں گے اور ساوزانی بڑھتیں گے تو آئیس بیماری سے ہم پوری طرح سے چھوٹ کارا پا سکتے ہیں پھلال جنپد میں سمان استطیق ہے کوئی بریچ اس طرح کا نہیں ہے اور پرچار پرسار لوگ کو جاگروتہ سبیل ہو گیا ہم لوگ جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں آرہوک میلے لگ رہے ہیں وہاں بھی کل آرہوک میلے لگا تھا جنپد میں وہاں بھی ہم لوگ پرائیم نیوز کے لیے ایٹا سے وکاس دوبے کی رپورٹ